سیول کائپوریشن ملتان کے میر چوہدی نوید الحق کا کہنا ہے کہ موجودہ بلدیاتی نظام کو بچانے کے لیے جو مقدمات ان پر درج ہو رہے ہیں وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں مزید معلوم کریں گے برچی ملتان نظام علیق ہمارے ساتھ موجود ہیں نظام علیق کے ساتھ میر ملتان نوید الحق کا رائی بھی موجود ہیں نظام علی کہیے گا میر کس حد تک پر عظم دکھائی دیتے ہیں جو مقدمات ان کے خلاف درج ہوئے ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے بلکل پاکستان طریق انصاف کی حکومت کی طرف سے جو پنجاب کے لیے مجوزہ بلدیاتی بل ہے آج اس کو پنجاب اسمبلی میں پیش کہہ جانا ہے اور اس کی منظوری نہیں جانا ہے جبکہ موجودہ بلدیاتی نظام سے تعلق رکھنے والے بلدیاتی دالوں کی جسر براہ ہیں ان کی طرف سے احتجاج کا اختیار کرنے کے بعد اب قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس سوالے سے میر ملتان چودری نویدالہ کرائیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں لاہور کے لیے جہاں عدالتی جنگ لگنے کے لیے تیار ہیں وہ موجودہ بلدیاتی نظام کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے میر ملتان جس منڈیٹ کے ساتھ ہم لوگ اپنے ایوانوں میں بیٹھے ہیں میں یہی بات کرتا ہوں کہ اسی منڈیٹ کے ساتھ وہ اپنے ایوانوں میں بیٹھے ہیں جب جمہوریت کے نام پہ کسی ادارے پہ شبخون جمہوری جماعت مارے اور کہے کہ ہم جمہوری جماعت ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے جب سے سیلیکٹڈ وزیر آزم عمران خان آئے ہیں تو انہوں نے ملک میں مہنگائی کا توفان برپا کیا ہوا ہے جس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے روز نئے ایشو بنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا ایشو ہے اور ہم اس حوالے سے میوسپل کارپوریشن، دیلا کونسل، میوسپل کمیٹیاں سب ہم آن بورڈ ہیں، ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سڑکوں پہ بھی پورا من اتجاج ضرور کریں گے ہمارا یہ قانونی حق بھی ہے دیکھیں جس ہم اپنے منڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں ایک سیلیکٹڈ وزیر، بہت سے تحفظات کے باوجود ہم نے سینٹ کا الیکشن قبول کیا جمہوریت کو بتچانے کے لیے ہم نے قومی سملی اور صوبائی سملی کا الیکشن قبول کیا جمہوریت کو بچانے کے لیے اور آج وہی جمہوریت کی دعوے دار جمہوریت شبخون مارنے جا رہی ہے اچھا آپ پھر جب مقدمہ داشت کر آئے گیا جو آپ نے پھنجابی سملی کے بعد اتجاج کہتا اور مقدمہ داشت کر آئے گیا تھا تو آگر آپ نے زمانت کرائی اس میں جی مقدمہ سیاسی لوگوں پہ ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے نیا اور ہمارے دو گھنٹے کے اتجاج پہ ہمارے ساتھ جو جمہوری جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے تمام میئر چیرمینوں پہ ایف آئی آر درج کی اور خود انہوں نے آپ کو پتا ہے کوئی اکسٹھ دن دھرنا دیا اور ہم نے برداشت کیا اور ایک ایک آدمی پہ بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے اور یہ ڈیلیور نہیں کر رہی ایسے سیاسی لوگوں کے لیے ایف آئی آر درج ہونا جیل میں جانا یہ جمہوریت کا حسن ہے کوئی ایسی بات نہیں جی بالکل بلدیاتی نظام کو بچانے کے لیے میر ملتان تو آپ جیل جانے کی بھی باتیں کھا رہی ہیں اور اس والے سے لاہور روانہ ہو رہے ہیں اور قانونی جنگ لڑیں گے موجودہ بلدیاتی نظام کو بچانے